جہنم میں ایک عذاب کے شکل جہنمیوں کے جسموں کو بہت بڑا کر دیا جائے گا جہنمیوں کا ہوت جہنمیوں کا جسم بہت بڑے ہو جائیں گے اور بڑا کر دیا جائے گا ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کافر کا جو دانت ہوگا یہود پہاڑ کے طرح سے ہوگا یہ ایک عذاب ہوگا کہ اس کے دانت کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا اور اس کے جسم کو اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ اس کے لئے عذاب ہو جائے گا اور اس کے خال ہوگی وہ تین دن کی مسافت کے بارے موٹی خال ہوگی تو خال موٹی ہوگی دات بڑے ہوں گے ہونٹ بڑے ہوں گے اس طریقے سے جو ہے کہ نام کافر کو ایک عذاب یہ بھی دیا جائے گا اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں کندھوں کے بیچ میں جو مسافت ہے ایک جہنمی کے وہ تین دن کی مسافت ہے اتنا بڑا ان کو کر دیا جائے گا اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا بازو بائزہ پہاڑ کی طرح سے ہوگا ان کی ران ورقان پہاڑ کی طرح سے ہوگا اور ان کا مقاد جہنم میں مدینہ اور ربزہ کے بیچ میں جو مسافت ہے اس کے برابر ہوگا اس حدیث کو صلی اللہ علیہ وسلم نے سرطلہ حدیث صحیحہ میں ایک ہزار ایک سو پاچ میں ذکر فرمایا ہے اسی طریقے سے ابن باس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ بَيْنَ شَحْمَتِ اُزْنِ اَحَادِهِمْ وَبَيْنَ آتِقِهِ مَسِیرَتُ وَسَبْئِنَ خَرِیفًا کی قان کی لو سے لے کر کے گندے تک جو جہنمی ہوگا یہ ستر سال کی مسافت ہوگی جس میں پیپ اور خون اور مماد یہ سب بہر رہے ہوں گے مسلم احمد کی اس روایت میں تو جہنمیوں کے عذاب کی ایک شکل یہ ہوگی ناظرین کرام کہ ان کے جسموں کو بہت براد کر دیا جائے گا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے جو حیران کیسے ہوگی ان کے کان کیسے ہوں گے اور ان کے کان اور ان کے کندے کی بھی مسافت کیسے ہوگی اور اسی طریقے سے ان کے دانت کیسے ہوں گے تو یہ ان کے جسم کو بہت بڑا کر دیا جائے گا اور اس طریقے سے ان کو عذاب دیا جائے گا